ان کے لب رنگی کی نتھابریں تھی کہ جس نے علی محمد بھائی ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان کے اندر مسجد کے اندر لوگ افطاری وغیرہ بھیجتے ہیں افطاری کا سامان روزدار کے لئے تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ غیر روزدار بھی لوگ جو علاقے کے ہوتے ہیں مسجد کے اس پاس رہتے ہیں ان کا روزہ نہیں ہوتا تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں یا ایسے بچے جو والگ ہوتے ہیں سمجھ والے ہوتے ہیں اور وہ اس افطاری میں شامل ہوتے ہیں تو ان کو کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے یعنی روزدار کے افطاری کو بغیر روزدار جو کہ مسجد میں آئی اس کا کھانے کا حکم کیا ہے مسئلہ دراصل یوں ہے کہ جو افطاری مسجد کے اندر دی جاتی ہے مسلمانوں کے ذریعے سے تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک قسم سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو وقف کرنا ہوتا ہے حبا کرنا ہوتا ہے اور مال وقف کے اور اسی طریقے سے جتنی بھی یہ زکاة وغیرہ کے جو رقم دینے کے یا کوئی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کے جو مسائل لینا وہ اتنے آسان ہے نہیں جتنے لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا یا بنا رکھا ہے یا پھر یہ کہ اس میں جتنی سنجید یہ لوگ نہیں لیتے تو یہ اس قسم کے مسئلے نہیں ہیں مسئلہ نہیں ہے کہ جو مال وقف کا ہوتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا گیا اگرچہ مسجد میں سہی تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس مد کے لیے دیا گیا یعنی جس فائدے کے لیے دیا گیا اسی میں وہ صرف کیا جائے گا اسی میں جو ہے اس کا جو ہے نا اسراف ہوگا اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا اس کی مثال ایسا سمجھیں کہ اگر کوئی میں ایک روپیہ مسجد کے اندر دینا چاہوں اور میں یہ کہوں کہ یہ مسجد کی تعمیر کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اب مسجد کی کمیٹی پر لازم ہے کہ اس روپے کو مسجد کی تعمیر ہی میں لگائے اگر وہ مسجد کی لوٹا یا چٹائی بھی خریدیں گے تو اس سے جائز نہیں ہے تو اس قسم کے مسائل سے لوگوں کو واقف ہونا چاہیے کہ اس سے زندگی میں پالا بھی پڑتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر بھی حرام اور حلال کے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں تو اب جو واقف کا مال ہوتا ہے وہ اسی صرف میں جائے گا جس کام کے لیے دیا گیا ہے تو اب یہ جو افتاری ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم سے مال ہی ہے تو جب کسی بندے نے مسجد کے اندر افتاری بھیجی تو افتاری بھیجنا یہ مطلقا روزدار ہی کے لیے ہوتا ہے غیر روزدار کے اس میں تصور نہیں ہوتا انڈرسٹوڈ ہے کہ جو شخص مسجد میں مغرب کے وقت میں افتاری دے رہا ہے وہ خاص روزے والوں کے لیے دے رہا ہے اگر بغیر روزے والوں کے لیے دینا ہوتا تو پھر یہ رمضان کے علاوہ بھی دے سکتا تھا تو لہٰذا جب کسی نے مسجد میں افتاری بھیجی تو وہ اس لیے بھیجی کہ روزدار اس کو جو ہے نہ وہ کھائیں گے اب اس میں اگر کوئی اور شخص شامل ہو جاتا ہے جس کا روزہ نہیں ہے تو پھر یہ اس کا کھانا جو ہے وہ حرام ہے اسی طرح اللہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فتح و رزویہ شریف کے اندر فرمایا کہ یہ افتاری یعنی جو روزدار کے لیے ہو اس کو غیر روزدار کا کھانا یہ حرام ہے کہ یہ مال جو ہے وہ یتیم کے مال کے مثل ہوتا ہے اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مال کو کھانے کے لیے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور جلد ہی یہ جہنم کے اندر جائیں گے اب اس کے اندر پریشانی کیا ہے کہ جیسے یتیم کا مال کھانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے اس کو مسجد میں ہبا کیا افتاری کو کہ یہ اس کو روزدار کھائیں اب وہاں پر پہلے سے پچاس روزدار بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو افتاری ہے یہ ان سب میں ڈیوائیڈ ہوگی یعنی ساری افتاری مل کے روزدار کھائیں گے اب اگر اس کے اندر دس لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں کہ جن کا روزن نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اگر وہ دس نہیں ہوتے تو ان دس کی خوراک ان پچاس میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہونی تھی یعنی وہ لوگ کھاتے اب ان دس کے بیٹھنے سے ان کا ایک ایک لکمہ ہی صحیح مگر ان کے کھانے میں کمی آئی تو یہ جو انہوں نے روزدار کا ایک طریقے سے حق لیا یا یہ جو کھایا تو ایک طریقے سے یہ مثلے یا یتیم کے مال کی مثلے کہ جیسا یتیم کا مال آپ چاہے مکمل کھائیں اس میں سے کچھ حصہ کھا جائیں تو دونوں صورتوں میں گناہ ہے تو اس لیے غیر روزدار کو اس بات کا خیال زیادہ رکھنا چاہیے کہ مسجد کے افتاری میں آپ شامل نہ ہوں اور اس میں دوسری بات ایک قوم کو دھوکہ دینے والی اور جھوٹ ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جتنے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کو روزدار سمجھ رہے ہوتے ہیں اب ان کے بیچ میں غیر روزدار بیٹھا ہوتا ہے لوگ اس کو بھی روزدار سمجھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے یعنی اپنے فیل سے اس طرح بن کے دکھاتا ہے کہ یہ بھی روزدار ہے اور اس کو وہاں بننا بھی اس لیے پڑھتا ہے کیونکہ یہ پہلے کچھ وہاں کھا نہیں سکتا حالانکہ گھر سے کھا پی کے چلتا ہے تو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس طرح مسجدوں میں کرتے ہیں اچھا یہ اب ان دنوں میں زیادہ صورت پیش آتی جیسے ابھی الویدہ کا روزہ ہوگا یا چاندرات وغیرہ کا تو اس میں کیونکہ اکثر افتاری مسجد کے اندر زیادہ ہوتی ہے تو ایسی صورتوں میں یہ لوگوں کی تعداد یعنی غیر روزداروں کی مسجد میں کھانے کے لیے بڑھ جاتی ہے اگرچہ یہ جائز نہیں ہے اور ان کا کھانا یہ حرام ہے لہٰذا یہ کہ ابھی الویدہ روزہ بھی جلدی آنے والا ہے تو ہو سکتا ہے مسجد میں زیادہ بھیڑ بڑھ جائے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ شیئر کر دیں کہ شاید کوئی اس سے رک جائے اگر کسی نے ایسا معاملہ کرا ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ رک جائے ہاں اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے کہ جیسے گھر کے اندر ہیں گھر کی فیملی کے اندر اس کے اندر غیر روزدار شامل ہو گھر والے بھی جانتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہے کسی بیماری کے سبب یا کسی دوسرے سبب اور وہ ان کے افطاری میں یعنی مالک کی افطاری میں شامل ہے کیونکہ وہ گھر کا فرد ہے تو وہاں ایک بات جو ہے وہ الگ ہوتی ہے کسی فرد کی الگ سے یعنی افطاری ہو یا دعوت ہو لیکن جو مسئلہ ہے وہ مسجد کے اندر دہیبہ کرنے کا ہے کہ مسجد کے اندر جو وقف کیا جاتا ہے اس مال کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے لہٰذا وقف کے مال کو اس طرح اپنے خرچ میں نہ لہا جائے اب مال وہ رقم کی صورت میں ہو یہ افطاری کی صورت میں بہرحالی ہے کہ جو مسجد میں اللہ تعالی کے لیے دے دیا گیا وہ جو ہے وہ وقف ہو گیا اور جس کی چیز کے لیے ہے اسی چیز میں افطار استعمال ہوگا تو لہٰذا روزہ دار کے لیے جو افطاری وقف کی گئی ہے اسے روزہ دار ہی کھائے اور غیر روزہ دار اس کو نہ کھائے اچھا اب کمیٹی کے میمبر جو ہوتے ہیں جیسے ان کو معلوم اس بارے میں نہیں ہوتا کچھ بھی کہ کون اس میں روزہ دار ہے کون نہیں تو اس میں ان پہ کوئی شکایت والی بات یعنی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے کیونکہ وہاں تو مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پہچان بھی نہیں سکتے اور کوئی بولتا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ افطاری غیر روزہ دار کو کھانا حرام ہے یہ گناہ گار بھی ہوں گے توبہ بھی کرنی پڑے گی اور یہ کہ آئندہ اس بات کا خیال بھی رکھیں کہ اس قسم کی کسی افطاری کے اندر جیئے جا روزہ دار کیلئے خاص ہو شامل نہ ہو کہ اس میں ایک جھوٹ اور دھوکہ دینے والی صورت بھی موجود ہے مرمہ بازی رزتار یا سکتے ہوں گے چلے لکڑو سکڑا سکڑو پتھر بھی حسن رالے پرنوار پرنوار بنایا